کوئیسن یہ کیا گیا تھا کہ پردے کا حکم معلوم کیا تھا کہ خالو سے لڑکی کا پردہ ہے کہ نہیں اسی طرح پھپا سے ایسے ہی عورت کا بھتیجی یا بھانجی کے شوہر سے اور اسی طرح سالی کا بہنوی سے پردہ ہے کہ نہیں کیونکہ کسی نے کہا کہ پردہ نہیں ہوگا کیونکہ ان میں آپس میں نکاح کرنا منع ہے پھپا سے تو سگر چچا ہوتا تو اکلک بات تھی لیکن پھپا ہے خالو ہے خالہ آج فوت ہو جائے تو نکاح ہو سکتا ہے تو کیا حکم شرع ہوگا دیکھیں پہلے ایک بات سمجھ جائیں کہ بعض اوقات دو عورتوں کو ایک ساتھ نکاح میں جمع کرنا یہ منع ہوتا ہے لیکن جو حرمت ہوتی ہے یہ عارضی ہوتی ہے جیسے یہی خالو کا مسئلہ ہے خالہ فوت ہو تو پھر خالو سے نکاح ہو سکتا ہے اسی طرح پھپی فوت ہو جائے تو پھپا سے نکاح ہو سکتا ہے یوں ہی اگر سالی ہے بہنوی فوت ہو جائے بہن فوت ہو جائے تو ایک شخص بہنوی جو ہے اپنی سالی سے نکاح کر سکتا ہے یہ حرمتیں ہیں عارضی اور ایک دائمی حرمت ہوتی ہے جیسے ساس ہوتی ہے کہ جب نکاح ہو گیا اگر بیوی مر بھی جائے تو ساس سے نکاح نہیں ہو سکتا کیونکہ یہ حرمت عبدیہ ہے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہے اب اچھے طرح یاد رکھیں کہ جہاں حرمت عبدیہ ہے وہاں پردہ نہیں ہوگا یعنی ساس سے پردہ نہیں ہوتا اسی طرح بہو کا اپنے سسر سے پردہ نہیں ہے چاہے شہر فوت ہو جائے وجہ اس کی یہ ہے کہ سسر سے کبھی نکاح نہیں ہو سکتا لیکن جہاں حرمت عارضی ہوتی ہے یاد رکھیں وہاں پر اگر فی الحال تو نکاح منع ہے کیونکہ دو بہنوں کو ایک ساتھ نکاح میں جمع کرنا منع ہے حرام ہے لیکن یہ عارضی طور پر آج بہن کا انتقال ہو تو دوسری بہن بہنوں سے نکاح کر سکتی ہے لہذا جہاں عارضی حرمت ہوتی ہے وہاں پردے کا حکم برقرار رہے گا وہاں ریایت نہیں ملے گی چاہے دوسری بہن ابھی نکاح میں ہے جو اس کو جائز کہے وہ گویا کہ حرام کو حلال کر رہا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا کہ کوئی بھی عورت تو مرد کے ساتھ تنہائی اختیار نہ کرے کسی نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیٹ یا دیور کے بارے میں کیا حکم ہے تو ارشاد فرمایا کہ یہ تو عورت کے لیے موت ہیں ہمون کے الفاظ ہیں ہمون کہتے ہیں جو شوہر کے طرف سے مرد رشتہ دار بنتے ہیں تو یہ دیور یا جیٹ تو یہ تو سرکان نے فرمایا موت ہیں اگر ان سے حرمت کا رشتہ ہوتا اگر یہ محرم ہوتے تو آپ خود سوچئے کہ جس طریقے سے سالی بہنوئی کے لیے اسی طرح بہنوئی کا بھائی کے مسئلہ بھی ہوتا تو خلاص کلام یہ ہے کہ یا بہنوئی کے ساتھ تنہائی جائز ہوتی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ رشتے جو بنا فرما ہیں یہ اسی کی بنیاد یہی ہے کہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ چونکہ دائمی طور پر حرمت نہیں ہے تو بہرحال یہ رشتہ قائم نہیں ہو سکتا ہے اس میں اتیاد کرنے چاہیے اور پردہ ہی رکھا کرنا ہوگا اس طرح ممانی کے ساتھ پردہ ہوتا ہے کیونکہ آج اگر مامو فوت ہوں تو ممانی کے ساتھ نکاح شرن جائز ہے تو پردہ کرنا ہوگا